اسلام علیکم سٹورینٹس گریڈ فور کے سٹورینٹس کو میں سائنس کا سبجیکٹ پڑھاؤں گی فرسٹ فور یونٹس آپ لوگ سمر پیک میں کور کر چکے ہیں اور ناو اسٹارڈ یونٹ نمبر فائیب انوائرمنٹس انڈ فور چینز سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے انوائرمنٹ کیا ہے انوائرمنٹ is everything that is around you انوائرمنٹ ہمارے ایڈ گیڈ ہر جو چیز ہے ہمارے ایڈ گیڈ گر ہیں سکول ہیں روڈز ہیں پلینگ فیلڈز ہیں شاپس ہیں پیپل ہیں اور سٹی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے کا سارا ہے ہمارا انوائرمنٹ your انوائرمنٹ is everything that is around you wherever you happen to be ہر وہ چیز جو ہمارے ایڈ گیڈ ہے جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ہے انوائرمنٹ ہمارے ایڈ گیڈ بہت سارے گر ہیں سکول ہیں سڑکے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری شاپس ہیں فیکٹریز ہیں لوگ ہیں ہمارے ایڈ گیڈ وہ سارے کی سارے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں انوائرمنٹ بناتے ہیں and the air you breathe all form part of your انوائرمنٹ اور جس جو ہوا ہم لوگ سانس لے کے سانس کے ذریعے سے جو ہوا ہماری بوڈی کے اندر جاتی ہے وہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کا ہی part ہے on a wide scale the environment of all living creatures is the earth کسی بڑے بیمانے پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو انوائرمنٹ ہے ہر living thing کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہے earth سب سے main جو انوائرمنٹ ہے کسی بھی living thing کا وہ ہے earth every living thing has its own environment ہر living thing کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے اپنا ایک محول ہے ہر living thing کا we need to take care of the living things in our environment اور ہماری انوائرمنٹ کے اندر جتنی بھی living things ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے we also need to take care of environment itself ہمیں انوائرمنٹ کی بھی کیا خیال رکھنا چاہیے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے those non-living things such as the light, air, water and soil اور ہماری انوائرمنٹ کے اندر جو non-living things ہے جیسے light ہے, air ہے, water ہے, soil ہے ہمیں ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو اپنے ماحول کو صاف سترا رکھنا چاہیے دست سے دور رکھنا چاہیے اور اپنی جو اس میں چیزیں ہیں ان سب کی care کرنی چاہیے living things کی بھی اور living thing کے ساتھ ہمیں non-living things کی بھی care کرنی چاہیے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر دو طرح کی components ہوتے ہیں بارٹی components ہوتے ہیں اور air-partic components ہوتے ہیں جو بارٹی components ہوتے ہیں وہ living components ہوتے ہیں اور جو air-partic components ہوتے ہیں وہ non-living components ہوتے ہیں living things constitute the body components of the environment ہمارے انوائرمنٹ کے اندر جتنی بھی living things ہیں وہ ملکے بناتی ہیں biotic components اور air-partic components جو ہیں وہ non-living things بناتی ہیں living things میں آ جاتے ہیں plants, animals, humans and micro organisms یہ سارے آ جاتے ہیں living organisms living components کے اندر اور non-living components کے اندر آ جاتی ہیں non-living things جیسے air, water, soil, temperature, light, etc اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ water کی کیا importance ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر without water there would be no life on earth water کے بغیر پانی کے بغیر کسی قسم کی کوئی life نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی روز مڑا کے کاموں کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے پانی کے بغیر کسی قسم کی کوئی life earth پہ exist نہیں کر سکتی living things need water ہر زندہ چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے humans and animals need water to have them digest food انسانوں کو اور جانوروں کو پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کراک اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی water کی ضرورت ہوتی ہے the chemical changes in the body can only take place if there is water ہماری باڈی میں جتنی بھی chemical changes ہو رہی ہیں وہ تب ہی ممکن ہو سکتی ہیں جب water ہوگا water کے بغیر کوئی chemical reaction کوئی chemical change ہماری باڈی کے اندر نہیں ہو سکتا plants need water to help them to grow and to produce food in their leaves plants کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے بڑھنے کے لیے اور اپنی خوراک بنانے کے لیے leaves کے ذریعے plants اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں leaves میں وہ خوراک تیار کرتے ہیں photo senses کے process سے خوراک تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارا یہاں تک ہو گئی reading اس کے بعد ہم لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں واکس میں کیا بتایا ہوا ہے our planet earth has billions of living things on it ہمارا جو planet ہے earth اس میں بہت ساری living things ہیں these living things can live because the earth has the things necessary for life اور یہ living things زمین پہ صرف اسی صورت میں exist کر سکتی ہیں جب ان کو ساری ان کی necessities provide کی جائیں تو ہماری earth میں تب بھی وہ exist کرتی ہیں کہ ان کو ساری جو ان کی life کے لیے necessary چیزیں ہیں وہ provide کی جائیں ان کی life کے لیے جو بھی necessary چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ زمین پہ موجود ہوتی ہیں اس لیے زمین پہ ہر life better طریقے سے exist کر سکتی ہے اس کے بعد ہے life originated in water سب سے پہلے جو life originate ہوئی تھی سب سے پہلے جو پیدا ہوئی تھی وہ کہاں پہ ہوئی تھی پانی کے اندر life originate ہوئی تھی the first living form were microscopic اور جو پانی کے اندر جو سب سے پہلے life آئے تھی وہ microscopic organism تھے جو organism پانی کے اندر سب سے پہلے پیدا ہوا تھا وہ micro organism تھا اور single celled organism تھا اس کی example میں bacteria آ جائے گا bacteria single celled organism ہے اور یہ water کے اندر رہتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے ساتھ یہاں تک reading ہو گئی ہماری اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک question کرنا ہے اس کے ساتھ page number 56 پہ question ہے how many types are species of plants have scientists found کتنی types کی species ہیں جو scientists جو ہیں وہ تلاش کر چکے ہیں how many types are species of plants have scientists found scientists have found 0.5 million types of species یہ question right کر لیجئے گا اور سار ڈائری mention کر لیں page number 42 reading plus exercise question number 1 learn plus write OK Allah حفیظ